اکثر لوگ نماز کسی بھی مسجد اور کسی بھی امام کی پیچھ کے پیچھے پڑتے ہیں کیا یہ جائز ہے؟ بلکل جائز نہیں ہے سنی امام دیکھنا چاہیے بدعقیدہ وہابی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی اس لئے کہ اس کے بعد ایمان ہی نہیں ہے اور اس کی دلیل میں باہرہا کئی جلسوں میں دے چکا ہوں پتہ نہیں اللہ جانے کب ہماری قوم کو سمجھ میں آئیں گا امام حسین کا ہم نام لیتے مگر امام حسین کی صیرت ہی نہیں دیکھتے باویس ہزار یزیدیوں کے پیچھے کربلا میں امام نے نماز نہیں پڑی بہتر لوگوں کے ساتھ الگ جماعت بنائی اور درد دیا کہ بڑی جماعت مت دیکھو امام کا عقیدہ دیکھو امام صحیح ہے تو پڑو ورنہ چھوڑ دو تو بڑی جماعت کا روح مت دکھائیں کوئی تو بہترال چاہے وہ حرم کا اور مدینہ کا امام کیوں نہ ہو اس کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوتی اگر اگر عقیدہ گندہ ہے تو کیونکہ مدینہ میں بہت زارے بدعقیدوں نے بھی کسی زمانے میں نماز پڑھائیے میں اس تعلق سے کہ آپ کو روایت سنا بھی دیتا ہوں بڑی پیاری روایت ہے حضرت عثمانِ گنی کی شہادت ہوئی بلوائیوں نے قبضہ کر لیا بلوائی کون تھے عثمانِ گنی کے قاتل مسجدِ نووی میں بلوائیوں کا امام نماز پڑھاتا ہے لوگ حضرت علی کے پاس آئے کہا کہ آپ کیا حکم دیتے ہیں بلوائیوں کے امام کے پیچھے نماز پڑھ لے جو حضرت عثمان کے قاتل ہیں تو مولا کائنات نے کہا اس زمانے کے لئے میں نے رسول اللہ کی حدیث سنی ہے کہ سرکان نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایسا وقت آئے کہ میرے مسلح پر ظالم مسلح ہو جائے تو آئے علی تو گھر میں نماز پڑھنا اللہ تجھے جماعت کا سواہ وطا کرے گا تو وہ تو عثمان کے قاتل جائے یہ تو کم بہت ایمان کے قاتلے یہ تو اس سے بڑھ رہے ہیں اس سے بتہ رہے ہیں تو ان کے پیچھے نہیں ہوں گی اور خوارج آج بھی موجود ہے آج بھی خوارج کی نشانی ہوگی کہ مسلمانوں کی تکفیر کریں گے جو بھی آپ کو یہ کہتا ہے نظر آئے نہ کہ فلان کافر ہے اور وہ کلمہ گو ہو اہلِ قبلہ ہو ختمِ نبوت کو ماننے والا ہو اس کے باوجود اسے کافر کہہ رہا ہو تو آپ سمجھ لیں خارجی ہے جس میں ٹاپ آف در لسٹ ہمارے پاکستان میں دو بہت بڑے مقاتبے فکر ہیں بڑے میں کہہ رہا ہوں مشہور ہونے کی وجہ سے تعداد تو ان کی بڑی تھوڑی کام ہے نمبر ایک یہ جماعت المسلمین والے اور نمبر دو یہ کیپٹن عثمانی پارٹی برزہی گروپ جو سب کو کافر اور مشرق بکلیر کرتے ہیں تو یہ آج بھی خوارج موجود ہیں ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ خوارج موجود نہیں ہیں لیکن جو ہے ان کو کہیں نا اب بریلوی کا دیوبندی کو کہنا دیوبندی کا اہل ادیس کو اہل ادیس کا ان کو شیعہ کا ان کو ان کا شیعہ کو یہ تو غلط بات ہے تو یہ میرے بھائیو تصویر کا ایک رخ تھا اب ذرا تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھیں جو یہ لوگ چھپاتے ہیں کہ ایک طرف تو یہ صحابہ کی تکفیر کر رہے ہیں اور صحابہ سامنے موجود ہیں مولا علی علیہ السلام نے اہزِ لاس ریزارڈ ان کے ساتھ قتال بھی کیا جب انہوں نے مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کیا لیکن آپ اہل سنت اہل تشیعہ دونوں کی تاریخی کتابیں اٹھا کے دیکھیں مولا علی نے ان کے جنازے بھی خود پڑھائے ان خوارج کے جو مولا علی کو کافر کہتے تھے آج کہتے ہیں کہ فلا صحابہ کو کافر کہتے ہیں ان کو قتل کر دو تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ جو مولا علی علیہ السلام کو مو پر کافر کہتے تھے ان کو تو مولا علی نے کافر نہیں کہا اور کہاں ہمارے بھائیدے بھوڑے ہو گئے ان کے جنازے پڑھائے ان کی عورتوں کو لونڈیا نہیں بنایا اور قتال بھی آخری ریزارڈ کے طور پر کیا جب انہوں نے مسلمانوں کو قتل کیا ورنہ مولا علی نے کہہ دیا تھا کہ تم میری سلطنت میں رو جس طرح باقی مسلمانوں کو بیت المال سے حصہ ملتا ہے تمہیں بھی ملے گا لیکن جب انہوں نے مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کیا تو ایز اللہ سے ریزارڈ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ علیہ السلام نے تلوار اٹھائی اور اس کی بشارتیں اس میں موجود ہیں نسچ پر پر کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قرآن حکیم کو منوانے کے لیے جس طرح مجھے کافروں کے خلاف قتال کرنا پڑا ہے میرے صحابہ میں ایک خوش نصیب وہ بھی ہے جسے مسلمانوں کے خلاف قتال کرنا پڑے گا قرآن کو منوانے کے لیے ابو بکر اور عمر بھی موجود تھے اور میں بوچھا یا رسول اللہ ہم ہیں آپ نے فرمایا نہیں بلکہ وہ شخص جو میری جوٹیاں گانٹ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوٹیاں اس وقت سیدن علی گانٹ رہے تھے صحابہ دور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ہم علیہ السلام کی طرف اور کہا کہ آپ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی پریڈکشن فرمائی ہے تو مولا علی مسکرہ پڑے جسے صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ آپ کو پتا تھا یہ کہ میں نے on the behalf of prophet ان لوگوں کے خلاف کتال کرنا ہے اور یہ حدیث الحمدللہ صحیح سنت کے ساتھ مسند امام احمد میں جل تین صفحہ بیاسی پر گیانہ ہزار سات سن نوے ہے اور اسی طریقے سے سن نسائی القبرہ میں آٹھ ہزار چار سو ستاون نمبر ہے صحیح سنت کے ساتھ الحمدللہ یہ حدیث موجود ہے یہ کربلا والے میرے رسرچ پیپر میں میں نے ٹالی ہوئی ہے تو یہ دوسرا میں آپ کو کنٹراست بتا رہا ہوں اسی طریقے سے اسی رسرچ پیپر میں نے وہ روایت ڈالی ہے چوبیس نمبر پر کہ المصنف ابن عبی شہبہ میں انٹرنیشنل امریکہ مطابق سینتیس آزار نو سو بیالیس نمبر اثر ہے کہ مولا علیہ علیہ السلام سے خود پوچھا گیا کہ بتائیے کہ یہ خوارے جو ہیں کیا یہ مشرک ہیں جو آپ کو مشرک اور کافر کہتے ہیں آپ نے فرمایا ہے یہ مشرک نہیں ہے اس شرک سے ہی تو بھاگے ہیں یہ اس لیے مجھ سے دور ہوئے کہ انہیں یہ گمان ہوا کہ میں غلط ہوں میں شرک میں مبتلا ہو چکا ہوں انہوں نے اپنے گمان میں یہ سمجھا یہ شرک سے بھاگنے کے لیے انہوں نے کیا ہے مشرک نہیں ہے پھر پوچھا گئے کیا منافق ہے تو سیدن علیہ نے کہا یہ تو اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں قرآن تو کہتا ہے منافق تو بڑا تھوڑا اللہ کا ذکر کرتے ہیں میں یہ ہی کہتا ہوں کہ یہ آج بھی جب کسی کے ساتھ اختلاف ہو تو آپ زیادہ زیادہ یہ کہہ دیا کریں کہ ہمارے بھائی تھے بگوڑے ہو گئے بجائے کہ آپ کو فرشت کے فتوے لگانا شروع کرتے ہیں یہ سیدن علیہ آپ دیکھیں کیا آپ پوزیٹی بھول کی اپروچ تھی تو یہ نہیں وہ بتاتے ہیں کہ خوارج کے بارے میں خوارج وہ کہتے ہیں اور وہ قتل کرو یہ نہیں بتاتے ہیں خوارج کے بارے میں سیدن علیہ کا اٹیچوٹ کیا تھا اسی طریقے سے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو قول پیش کرتے ہیں سہی بخاری 6930 نمبر حدیث کی ایڈنگ سے کہ ابن عمر کہتے تھے یہ خوارج برطرین مخلوق ہے کہ یہ کافروں کے بارے میں جو آیات نازل ہوئی مسلمانوں پر چسمہ کرتے ہیں لیکن اس تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی موجود ہے وہ ایڈیا میں ایک وہ جھوٹا انسان آج کل انہوں نے اٹھایا بریلویوں نے فاروق رزوی وہ روایتیں جی وہ غریب کٹھی کر کر تو بیان کر رہا ہوتا ہے یہ فاروق رزوی کو بھی میں یہ علمی طور پر جواب دے رہا ہوں انٹی وینم کہ میرے بھائی اس کو بھی پڑ یہ بھی چیزیں موجود ہیں کہ ابن عمر کا اگر وہ کول ہے نا خوارج کے بارے میں تو یہ بھی موجود ہے جو میں نے اپنے اس ریشرت پیپر میں واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر سیول اسنادہ حدیث کی روشنی میں چوبیس نمبر پر ڈالا ہے اور سنکبرہ البھائی کی میں سنکبرہ البھائی حقی میں انٹرنیشن امری کے مطابق پانچ ہزار اٹھاسی نمبر ہے کہ ابن عمر خوارج کو سلام بھی کیا کرتے تھے حالانکہ وہ اس وقت مسلمانوں کو قتل کر رہے تھے اور ابن عمر فرمایا کرتے تھے کہ جب تک خوارج کی مسجدوں سے حیال السلام حیال الفلاہ کی آوازیں آئیں گی ہم ان کی ان آزانوں کا جواب بھی دیں گے ان کے بیچے نمازیں بھی پڑھیں گے ان کے سلام کا بھی جواب دیں گے لیکن جب ہمیں یہ کہیں گے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو قتل کریں پھر ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے یہ ابن عمر خوارج کو بدترین مخلوق سمجھتے تھے تو ابن عمر تو خوارج کے بیچے نماز بھی پڑھتے تھے کیا یہ برلوی مقبع فکر کے لوگ خصوصاً یہ فاروق رزوی جو پارٹی ہے یہ تو لیکچن رکار کروار ہوتا ہے کہ امام کعبہ کے بیچے نماز بھی ہوتی ہے ابن عمر خوارج کو یہ تو خارجی ہیں تو میں پوچھتا ہوں کہ ابن عمر تو خوارج کے بیچے نماز بھی پڑھتے تھے آپ ابن عمر کو نہیں مانو گے اگر تم خوارج ہی سمجھتے والے حدیث کو تو نمازیں تو ان کے بیچے پڑھو ان کے سلام کا جواب تو دو اور کچھ جالی روایتیں بیان کرتا ہے کہتا ہے جی اور حوالہ تو پیش نہیں کرتے سامنے میں سارے وہ بھٹ قسم کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ ان سے پوچھے کہ میں یہ کہاں سے بات بیان کر رہا ہوں کہتا ہے جی مولا علی علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ علی ایک زمانہ آئے گا کہ جو ہے وہ اس طریقے سے مسلمانوں کے خلیفہ کو محصور کر دیا جائے گا تم اس وقت ان کے پیچھے نمازیں نہ پڑھنا بلکہ تم گھار میں نماز پڑھنا وہ کیڑی کتابی لکھی ہے میں تمہیں دسنا کڑی کتابی لکھی ہے بخاری جریفز میں بتاتا ہوں کہ اس کی بلکل مخالفت میں عدیز لکھی ہوئی ہے جو تم اپنی پبلک کو دھوکہ دے رہے زی بخاری میں انٹرنیشنل امنی کے مطابق 694 نمبر روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام تمہیں نمازیں پڑھاتے ہیں اگر وہ صحیح نماز پڑھائیں گے تمہیں تمہارا سواب پورا ملے گا اور ان کو بھی ملے گا اور اگر وہ تمہیں غلط نمازیں پڑھائیں گے تو تمہیں سواب پورا مل جائے گا ان اماموں کی غلطیوں کا وبال انہی پر ہوگا یہ اکثر مجھے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بریلوی اور دیوبندی امام رفل یدین نہیں کرتے تو غلط نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں جو ان کے پیچھے ہم نماز پڑھ لیا کریں بیسک نماز کی سٹیکچر تو سب کی ایک ہی ہے قیام قیام کے بعد رکوع رکوع کے بعد کھڑا ہونا ہر رکعت میں دو سجدے دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا دو رکتوں کے بعد تشہود کرنا اور چار کے بعد سلام پھیر دینا یہ بیسک سٹیکچر تو سب کی سیم ہے باقی رفل یدین والا ایشو ہے تو اگر امام رفل یدین نہیں کرتا آپ ضرور سلط کے مطابق رفل یدین کریں آپ کی نماز ہو جائے گی امام کی غلطی کا وبال اسی پر ہوگا اسی طرح سے فاتحہ خلف الامام کے لیے اگر کوئی امام وقفہ نہیں دیتا ایراد کرنے کے بعد رکوت سے پہلے کہ مقتدی بھی قرآن پڑھ لیں سورة الفاتحہ تو اس کی غلطی کا وبال اس پہ ہے آپ نے سورة الفاتحہ پڑھنے کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی مسئلہ نمبر ایٹی فور میرا سن لیجی اہلیسنتپارک ڈاٹ کام پہ تو یہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بارے میں روایت وہ والی بیان نہیں کریں گے وہ خوارج کے بیچھے نمازیں پڑھتے تھے ان کو سلام کرتے تھے اور صحیح بخاری کی 694 نمبر حدیث اور اگلی 695 نمبر حدیث میں کہتا ہوں یہ دونوں کڑوی گولی میں ہیں ان مولویوں کے لیے اور یہ ساروں کے لیے بریلوی دوبندی اہل حدیث شیعہ جو سب اس قسم کے فتوے دیتے ہیں ایک دوسرے کے بیچھے نماز نہیں ہوتی ہے ان کے لیے یہ کڑوی گولی ہیں 695 نمبر حدیث جو صحیح بخاری میں ہے اس کے اوپر تو امام بخاری نے باب بام دیا ہے کہ باغی اور بدتی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم حکم ہے خریفت المسلمی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و علیہ السلام کی طرف سے کہ باغی اور بدتیوں کے پیچھے نماز پڑھو امام بخاری نے باب باندھا اور پہلے تعلیق نبایت حسن بسری کا قول لے کر آئے تابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و علیہ السلام المتوفہ 110 ہجری کہ حسن بسری کہتے ہیں جو بخاری اور مسلم کے راوی ہیں کہ بدتی امام کے پیچھے نماز پڑھ لے اس کی بدت کا وبال اسی پر ہوگا اور پھر نیچے روایت لے کر آئے امام بخاری 695 نمبر صحیح بخاری میں جو مولویوں کے گلے سے نیچے نہیں اترتی کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب باغیوں نے محصور کر لیا مسجد میں آنے پر پابندی لگا دی ان کے دورے خلافت میں لوگ حاضر ہوئے کہا اے امیر المومنین ہمارے امام تو آپ ہیں اور یہ فطروں کا امام بدتی امام مسجد پر قابض ہے اور نمازیں پڑھاتا ہے ہمیں اندیشہ ہے کہ ہم کہیں گناہگار نہ ہو جائیں ان کے پیچھے نماز پڑھ کے تو سیدنا عثمان نے یہ نہیں کہا اپنی ڈیرڈین کی مسجد نہ نہ بنانو حالانکہ سب سے بڑی چیز ان کی سٹیک پر لگی ہوئی تھی خلافت سیدنا عثمان نے کہا کہ نماز ہی تو مسلمانوں میں ایک نیکی کا کام ہے تم انہیں کے پیچھے نمازیں پڑھا کرو نمازیں ان کے پیچھے ہی پڑھو اس سے بڑی کون سی بدت ہوگی وہ کہتے ہیں جی کوئی چھوٹی بدت ہوتی ہے کوئی بدت بھئی سب سے بڑی بدت خلیفہ المسلمین کے خلاف خروج کرنا ہے یہ جو آپ حدیث پڑھتے ہیں نا کہ کل بدعتن دلالہ و کل دلالتن فن نار اس کو آپ ذرا پورا پڑھیں ابو دوترمزی بن ماجہ سے کہ میرے بعد تم بہت اختلاف دیکھو گے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدین اس وقت میری سنت اور میرے خلفاء الراشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا اور دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا ہر بدت گمرائی ہے اور ہر گمرائی دوزخ میں لے جانے والی ہے پرٹیکولر لی خلفاء الراشدین کے خلاف خروج کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدت کہا ہے اور وہ پانچ ہیں خلفاء الراشدین ابو بکر عمر عثمان علی حسن ابن علی رضی اللہ عنہم اجمعین و علیہ السلام میں نے اس میں بتایا وہ تیس سال تخلافت ہے تو سیدنا عثمان کے خلاف جو کھڑے ہوئے وہ تو بدت کبرا کرنے والے لوگ تھے اور یہ تو جھوٹا پراپوگنڈا بھی کیا جی وہ یہودی پارٹی تھی کوئی عبداللہ ابن سباب پارٹی تھی تو چلیں اگر فاردہ سیکھ اور فارغمیٹ آپ کا جھوٹ مان لیں تو پھر تو یہودیوں کے پیشے نماز پڑھنے کا سیدنا عثمان نے کہہ دیا چلو ہاں وہ فاکیلاب کیجئے یہودی سنو مسلمان تھے تاویل کی غلطی لگی ہوئی تھی ان کو ان کے سرگنا محمد بن ابی بکر سیدنا ابو بکر کے بیٹے تھے باب میں خیر وہ پیچھے آٹ گئے ورکسٹریم تک نہیں گئے شہادت میں وہ شامل نہیں ہیں مسلمان تھے مسئلہ نمبر ایک سو سولہ بیس سن لیجئے میرا کہ سیدنا عثمان کی شہادت کی اصل وجہ گیا تھی پس ان کی کچھ پولیسیز ایسی تھیں جن کی وجہ سے صحابہ کو ان سے اختلاف ہو گیا تھا اور وہ اختلاف پھر ایک خاص درجے کو تجاوز کر گیا حتیٰ کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام کو مظلوماً شہید کر دیا گیا تو یہ ایک تلخ داستان ہے تو میں بتا رہا ہوں کہ سیدنا عثمان کی لائف سٹیک پہ لگی ہوئی تھی پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں نمازیں ان کے بیچھے پڑھو اور یہ کہتے ہیں امام کعبہ کے بیچھے نماز نہ پڑھو فلان کے بیچھے نماز نہ پڑھو فلان کے بیچھے یہ فارو رزوی صاحب کو میں بتا رہا ہوں کہ میرے بھائی یہ روایتیں بخاری سے پڑھ کے سناو اور جو تُو جالی روایتیں بھائی بیان کر رہا ہے نا کہ جی مولا علی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گھار میں ہی نماز پڑھو کٹ بار سن سنا کے سننی تنی سننی اسیہ بکش مسلمان کتاب و سنت کے دلائل پیش کرتے ہیں تن کیا وہ اپنی پبلک کو کوئی ریفرس پیش نہیں کرتے ہیں تو میں کہہ تو سننی بنو تنی نہ بنو یہ تنی ہے سن سنا کے سننی سننی صحیح سننی بنو کتاب و سنت کے منج کے مطابق شروع